بنارس ہندو یونیورسیٹی بنارس ہندو یونیورسیٹی کے مین گیٹ مرکزی گیٹ پر گجرات فسادات کی متاثرہ بلقی سبانو کے حمایت میں سگنیچر کیمپن چلائی گئی یہ مہم جوائنٹ ایکشن کمیٹی بنارس ہندو یونیورسیٹی اور دخل تنظیم کے قیادت میں منعقد ہوئی آپ جانتے ہیں کہ بلقی سبانو کے ساتھ جو بی جے پی سرکار نے گھٹیا حرکت کی ہے ایسی نیچ حرکت کی ہے کہ اب پورا ملک بی جے پی پی پر تھوک رہا ہے اور سب سے زیادہ تو موڈی جی پر تھوک رہا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بی جے پی ظاہر بات ہے کہ گجرات میں اگر گیارہ ریپسٹوں کو چھوڑا جا رہا ہے اور موڈی جی کو خبر نہیں ایسا ہوئی نہیں سکتا لوگ اتنے گوبر بھکت نہیں ہیں موڈی جی آپ کے کچھ لوگ گوبر بھکتے ہیں جن کے دماغوں میں گوبر بھرا ہوا ہے وہ کچھ سوچتے نہیں ہیں لیکن موڈی جی ہندو بہنے بھی آپ پر اب تھوک رہی ہے بی جے پی پر تھوک رہی ہے کہ ایک طرف تم نے سب سے بڑا جھوٹ جھوٹ تو آپ خیر آپ کی عادت ہیں بولتے ہیں اور آپ کو کوئی جھوٹ سے چھوڑا بھی نہیں سکتا ہے اور جھوٹ آپ کی فطرت میں شامل ہو چکا اس لئے کوئی آپ کو روگ بھی نہیں سکتا لیکن آپ نے جشن آزادی کبھی مزاق اڑایا پچھتر وے امرت محسو کا مزاق اڑایا لال قلعے کی فصیل سے پندرہ اگستو کو آپ نے مہیلہ سمان اور مہیلہ سرکشہ کی بات کی اور اسی دن آپ کے بھاشن کے بعد آپ کی اسٹیٹ گجرات میں جہاں سے آپ سیم من کر اب پی ایم بنے وہاں پر گیارہ ریپسٹوں کو آزاد کیا گیا تو اس سے بڑا مہیلاؤں کا اپمان بے عزتی اور توہین کچھ نہیں ہو سکتی اور یہ حرکت آپ نے ایسی کیا ہے کہ جس پر اب ہندو بہنے بھی تھوک رہی ہے کیونکہ بلقیس یا پریہ بلقیس یا نربیہ ملک کی بیٹی ہے یہاں ذات بات دیکھ کر جو فیصلے ہو رہے یہ انتہائی نیچ فیصلے ہیں بلقیس بانو ایک مسلم ہے اور شاید گجرات کے الیکشن نے آپ کو مجبور کیا ہے گیارہ ریپسٹوں کو آزاد کرنے بر کیونکہ وہ ریپسٹ سب برامن ہیں اور برامن سنسکاری ہوتے ہیں یعنی ان کے اعتبار سے گویا کہ یہ سنسکاری برامن ہیں جو ریپ کرتے ہیں تو شاید ان کے سنسکار میں ہیں یہ ہم لوگوں کے سنسکار میں تو نہیں ہیں بھارتیوں کے سنسکار میں تو نہیں ہیں تو اب آپ کے یہاں آپ نے بلقیس بانو کے ریپسٹوں کو آزاد کیا ہے تو پورا ملک مدیجی بی جی پی پر آپ پر تھوک رہا ہے پلیز آپ اس گھٹیا اور نیچ فیصلے کو واپس لینے لگائے اور آپ سچ میں اگر مہلاؤں کا سمان کرتے تو آپ خود بلقیس کے سمرتھن میں بولیں مجھے آج خوشی ہو رہی ہے کہ بنانس ہندو یونیورسٹی میں بلقیس بانو کے سمرتھن اور بلقیس بانو کی حمایت میں اندولن احتجاج کیا گیا